موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینلل دوستو اسلام تقریباً دنیا کے ہر ملک میں پہنچ چکا ہے جن ممالک کا لوگوں کو نام تک معلوم نہیں اسلام وہاں بھی اپنی روشنی بکھے رہا ہے تبلیغی جماعت کے اہلکار ان ممالک میں جا کر لوگوں کو اسلام سے روشناز کرا رہی ہیں اور ان سے متاثر ہو کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں ایسی ہی ایک عیسائی خاتون کی عیسائیت سے اسلام کی طرف سفر پر مبنی کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈاکٹر زاکر نائک کے انگلیش میں دیئے گئے تمام لیکچرز کو اردو میں حاصل کر سکیں دوستو اس خاتون نے کہا کہ میں لٹھونیا کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی وہاں کی عبادی کا بیشتر حصہ کتھولک حسائی ہے میری فیملی بھی کتھولک تھی ہم چر جاتے تھے لیکن مجھے چر جانا بالکل پسند نہیں تھا چرچ میں گھنٹہ بھر خطاب ہوتا تھا پھر سب لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور معافی طلب کرتے ان سے کہا جاتا کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئی ہیں میں چھوٹی تھی لیکن پھر بھی میں سوچتی تھی پورا ہفتہ اپنی منمرضی سے گناہ کرنے کے بعد صرف اتوار کو معافی مانگنے سے کیا واقعی معافی ملتی ہے یہ سوال میرے دل میں ہر وقت رہتا تھا پادری لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وائن پیتے اور بسکٹ کھاتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وائن جیزیس کا لہو ہے جبکہ بسکٹ جیزیس کے جسم کا حصہ ہے میں سوچتی تھی جیزیس کا خون پینا یا جسم کا حصہ کھانا کیا اچھی بات ہے مجھے ان باتوں سے بہت چڑھ ہوتی تھی میں تیرہ سال کی تھی جب میرا خاندان سپین میں شفٹ ہو گیا وہاں میں ایک بار ہی چرچ گئی تھی اس کے کچھ عرصہ بعد میں برازیل چلی گئی وہاں مجھے مختلف مذہب کو پڑھنے کا موقع ملا وہاں کے چرچ میں گئی تو عجیب ماحول دیکھا یہ لوگ کیتھولک نہیں تھے وہاں کچھ لوگ گا رہے تھے اور کچھ انچی آواز میں شور مچا رہے تھے برازیل میں ٹی وی دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہاں کے پادری لوگوں سے ٹی وی پر چندہ مانگتے ہیں بدل میں ان کی بخشش اور لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ کاروبار میں برکت اور اضافے جیسی چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو سرسر جھوٹ اور لوگوں کے بہکوف بنانے کی بات ہے ان پادریوں کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں اور علی شان محل ہوتے تھے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب دھوکہ اور فریب ہے اس خاتون نے بتایا کہ میں کچھ عرصہ یہودیت کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے لگی لیکن جیسے جیسے میں نے اس کو مزید پڑھنے لگی مجھ سے ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا چنانچہ میں نے یہودیت کو ترک کر دیا اس کے بعد میں سپین واپس چلی گئی اور وہاں سے جرمنی کی طرف گئی جرمنی میں میں نے ہندومت، بودمت اور دیگر مذائب کو پڑھا لیکن کسی مذہب کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں تھے یہاں اس خاتون نے ایک اور بات کا بھی انکشاف کیا اس خاتون کا کہنا تھا کہ ان سب مذہب کو پرک رہی تھی لیکن میں اسلام کو پڑھنا نہیں چاہتی تھی حالانکہ میں اسلام کے بارے میں جانتی تھی کہ یہ بھی ایک مذہب ہے لیکن مغرب میں اسلام مخالف پروپاگنڈا بہت زہر ہے جس وجہ سے مجھ پر اسلام میں منفی تاثرات تھے مجھے بتایا گیا تھا کہ اسلام ایک بہت ہی عجیب و غریب عقائد کا مذہب ہے چنانچہ میں نے اسے پرکنے سے خود کو باز رکھا پھر ایک دن مجھ پر عجیب کیفیت تاری ہو گئی میں بہت افسردہ اور مایوس ہو چکی تھی انتک کوششوں اور محنت کے باوجود میں اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرنے میں نقام ہو چکی تھی اسی افسردگی کی حالت میں زارو قطار رو رہی تھی اور خدا سے مدد اور ہدایت کی بھیق مانگنے لگی مجھے نہیں پتا تھا میں کس سے مانگ رہی ہوں لیکن میری زبان پر یہی رفاظ دے کہ اے میرے رب مجھے سچی راہ دکھا اس خاتون نے بتایا کہ اس کے بعد میں سپین چلی گئی اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا میں نے سکول میں داخلہ لیا اور پڑھائی جاری رکھی اور اپنے دل میں مجود تمام سوالوں کو نظر انداز کر دیا تین سال گزرنے کے بعد میری ایک مسلمان لڑکے سے ملاقات ہوئی جو میرے مجودہ شہر بھی ہیں اس نے مجھے بتایا کہ وہ شراب نہیں پیتا اور سور کا گوش نہیں کھاتا میں بہت حیران ہوئی اس نے اسلام کے متعلق سوالات کرنے لگی ایک دفعہ رمضان میں میں نے اس سے کچھ کھانے کو کہا اس نے منع کر دیا میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے میں نے اس سے بہت سوال کیے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو اس نے کہا کہ اگر جواب جاننا ہے تو تم بھی روزہ رکھ لو مجھے روزہ رکھنے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا میں پہلے دن کچھ کھائے پیے بغیر سکول چلی گئی آدھا دن گزرا تو میرا سر چکرانے لگا تقریباً چار گھنٹے تک میں نے روزہ رکھا یہ شاید گرمیوں کا موسم تھا میں نے روزہ توڑ دیا لیکن اس تجربے نے میرے سامنے کہیں سوال رکھے اسلام نے میرے دل میں کچھ حد تک جگہ بنا لی تھی میں استمبول گئی جہاں میں نے پہلی بار ازان کی آواز سنی میں نے اپنے دو سے پوچھا یہ لوگ اتنی اونچی اور دت بری آواز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ازان کی آواز ہے پھر اس نے مجھے کہا کہ آؤ مسجد کے اندر چلتی ہیں میں نے حداب کیا اور مسجد کے اندر چلی گئی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اس کے بعد ہم بلوم واس کے جہاں ہمیں اسلام کے متعلق کچھ کتابیں اور پمفلٹ ملے میں نے سپینش زبان میں قرآن لیا اور گھر آئی اور پڑھنا شروع کیا جیسے جیسے میں نے قرآن کو پڑھا میرا سر گھوم سا گیا کیونکہ اس میں میرے تمام سوالوں کے جواب تھے جنہیں جاننے کے لیے میں اتنے عرصے سے ٹھوکنے کھا رہی تھی اس خاتون نے بتایا کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد مجھے ذہنی سکون ملا اور نومبر دوزار بیس میں میں نے اسلام قبول کیا لیکن ڈر کی وجہ سے میں کھل کر اس پر عمل نہیں کر رہی تھی میں نے جرمینی میں اسلام قبول کیا اور میرے والدین سپین میں تھے جب میں نے ان سے فون پر بات کی اور اسلام قبول کرنے کا متعلق بتایا تو وہ بہت نراز ہوئے اور مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا ایک سال بعد میرے والد کا انتقال ہوا اس کے بعد میں نے نماز پڑھنا اور ہجاب پہننا شروع کیا میری والدہ اب مجھ سے ملتی ہیں لیکن میرا اسلام قبول کرنا انہیں پسند نہیں ہے میری بہن اور والدہ عیسائی ہیں وہ میرا مزاق اڑاتی ہیں اور مجھے تنقید کرتی ہیں اس کے بعد پدائشی مسلمان کو نصیت کرتے ہوئے اس بہن نے بتایا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے والدین کا احترام اور ان کا خیال کرنا جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنے لگتا ہے تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اپنوں سے دوری کا ڈر معاشروں کی باتوں کا ڈر اور والدین کا سلوک ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے آپ ان کی شفقت سے محروم رہ جاتے ہیں ناظرین محترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ